بات ذرا جنوبی کشمیر کی بھی کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جنوبی اور وستی کشمیر کے بیچ والے علاقے میں چار روز قبل ایک حملہ ہوتا ہے اس پوس پر جہاں محکمہ جنگلات کے افسران تینات تھے اس حملے میں دو ملازمین زخمی ہوئے اور اب جا کر کاربائی شروع کر دی گئی ہے دو ملازمین میں سے عمران یوسف نامی ایک محکمہ جنگلات کے امپلائی نے اپنی جان گوا دی لیکن وہاں پر انہیں زخموں کتاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ دیا ایک دوسرا جو اس وقت زخمی ملازم ہے اس کی حالت بہتر بتائی جاتی ہے لیکن اس کے بعد سے جہاں پر ناراضگی جنوب کشمیر کے اندر دیکھی گئی محکمہ جنگلات کے ملازمین ایکیوپمنٹ کو لے کر اپنی سیکیورٹی کو لے کر انتظامیت سے سوال کرتے نظر آئے ویپنز کو لے کر سوال کرتے نظر آئے تو دوسری جانبہ پلواما کے متدد علاقوں میں پیٹرولنگ اور سرچ آپریشن شروع ہو گیا ہے پلواما کے کسبی کے ساتھ ساتھ جو جنگلات والے علاقے ہیں پکھرپورا کا علاقہ ہے سنگروانی کا علاقہ ہے کلر کا ایریا جو شوپیاں کے ساتھ بھی چکراتا ہے گلابچنگ کا ایریا یارون اور کہرود کا ایریا ہے وہاں پر اب مشتر کا فلیگ مارچ بھی نکالے جا رہے ہیں نہ صرف جنگلات کو تحفظ دینے کی بات ہو رہی ہے بلکہ جنگلات کو تحفظ فراہم کرنا یقینی جو لوگ بنا رہے ہیں جو ملازمین ذمہ داریاں لے رہے ہیں ان کی سیکیورٹی کا ذمہ سرکار اٹھائے ایک تو اس بات پر ضروری دوسرا فوریسٹ ورکر کی جب موت ہوئی تو اس کے بعد زبدست ناراضگی خطے کے اندر ملازمین کے اندر اور سرچ آپریشن ان ایریاز کے اندر اس لیے بھی کیونکہ پچھلے دنوں خبر یہ تھی پہلے کہا گیا کہ یہ شاید ہو سکتا اس مرگلر سے حملہ کیا اور اگلے دن پولیس نے جا کے اس کی تصدیق کر دی کہ یہ ملٹنٹ اٹیک تھا جہاں پر دو لوگوں کو زخمی کیا گیا ایک کی بعد میں اسپطال میں موت ہو جاتی ہے اب جب سرچ آپریشن شروع کیا گیا ہے تو اس میں فوریسٹ پروٹیکشن فورٹس ہیں یعنی بالخصوص جو متلکہ محکمی کے ذمہ داران ہیں وہ اس کا حصہ بن رہے ہیں سینئر آفیسرز این آپریشن کا حصہ بن رہے ہیں فلیگ مارچز نکالی جا رہی ہیں اور یہ بھی ایک تو کہ اگر مشتبہ افراد کی نقلو حرکت ہوتی ہے یا گاڑیاں اس طریقے سے کہیں پر تو پوچھتا اچھ ان سے بھی ہو رہی ہے کم سے کم یہ بھی پتا چلے اور وہ ایریہ جہاں پر ایکزیکلی حملہ ہوا اس ایریے کو کنیک کرنے والی جتنی بھی سڑکے ہیں ان ایریاز کو ٹھیک ٹاک طریقے سے کھنگالا جا رہا ہے ابھی تک چونکہ شراخ نہیں ہو سکی یا کچھ ابھی شواہد نہیں ملے ہیں پولیس نے صرف بیان جلی کر کے کہا تھا کہ یہ ملٹنٹ اٹیک تھا جس میں دو لوگ زخمی ہوئے ایک کی بعد میں جان چلی گئی لیکن بیشتر حصو کے اندر بتایا یہ بھی جاتا ہے شکایات ذرائع کے حوالے سے ملی ہیں کہ آج کے وقت میں بھی جنگلات کے اندر سمگلز سرگرم شمالی ایریاز کے اندر جنوبی کشمیر کے علاقوں کے اندر اور یہی وجہ ہے کہ محکمی کی جانب سے ان آپریشنز کو مزید دیز کیا گیا ہے تو دو طرح کے معاملات ہیں ایک حملہ جو چار روز پہلے ہوا اس حملے میں ایک ایمپلائی کی جان چلی گئی دوسرا زخمی ہوا اور اب اگر یہ صورتحال رہی تو سوال بھی جائز پوچھے جا رہے تھے کہ پھر ان لوگوں کا کیا جو جنگلات کے اندر ہی جھوٹی انجام دیتے ہیں پھر دوسرا ایک بڑا پریشر سا محسوس آتھارٹیز نے کیا کہ ایسا بھی ہے کہ بہت سارے علاقوں سے جو شکایتیں موصول ہو رہی تھی شاید اس انگل سے بھی تحقیقات ابھی تک انتظامیہ کر رہی ہوگی کہ جو لوگ یا سمگلز جو مختلف علاقوں کے اندر ہیں کہیں وہ ویپنز لے کر اگر ان ایریاز کے اندر گھومتے ہوئے نظر آئے کئی مرتبہ ملازمین کو نشانہ بنایا جا چکا ہے ٹارگٹ ہوئے ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا چکا ہے اب اگر فوریس پوچ تک یہ صورتحال رہتی ہے تو جنگلات کے اندر جہاں پر آج کے وقت میں بھی ملازمین ہیں جو خدمات انجام دے رہے ہیں پھر ان کا کیا سوال ابھی تک اٹھارٹیز سے پوچھا جا رہا تھا دوسری طرف آپریشن شروع کر دیئے گئے ہیں متدد مقامات ہیں جن میں آپ کو بتائے کہ سنگروانی کلر کا ایریا جو شوپیاں کے ساتھ بھی لگتا ہے گلاب ٹینگ یاروان کہروٹ پکھر پورا اور ملہقہ علاقوں کے اندر اور نہ صرف پلواما بلکہ شوپیاں کے ساتھ ٹکرانے والے جنگلات یا جو باؤنڈریز ہیں وہاں تک اس آپریشن کو مزید بڑھا دیا گیا ہے فلائگ مارچز ہو رہی ہیں مجھتبے افراد پر مجھتبے گاڑیوں کی نقلوہ حرکت سسپیکٹڈ ویکلز نظر آتے ہیں یا پھر اگر کئی ایسے لوگ جن پر شک و شبات ہیں یا املیاں اٹھتی ہیں ان لوگوں سے پوچھتاچ اور اگر کوئی سمگلر ہے تو اسی آپریشن کے دوران شاید کسی کی شناک بھی ہو پائے کسی پتہ کیونکہ معاملہ یہاں پر نہ صرف جنگلات کا ہے بلکہ جنگلات کے اندر ڈیوٹی انجام دینے والے لوگوں کی زندگیوں کا بھی ہے ملازمین کا بھی ہے جن پر بہتر گھنٹے پہلے ایک حملہ ہو چکا ہے